کون ہیں وہ نیتا؟ کون ہیں وہ افسر؟ کون ہیں وہ سفید پوش جنہیں وکاس دوبے کی اس طرح سے ہونے والی موت سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ کون ہیں وہ طاقتور لوگ جنہیں وکاس دوبے کے اس جھٹکے میں ہوئے انکاؤنٹر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ وکاس دوبے یدی عدالت میں بیان دیتا تو کسے نقصان ہوتا؟ وکاس دوبے یدی راز کھول دیتا تو آخر کس کے دامن داگدار ہو جاتے؟ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں The Indian Opinion میں ہوں دیپک جس طرح سے وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا ہے اس کے بعد یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر اسے عدالت تک پہنچنے کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس کا بیان سارجنک کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس سے پوری طرح سے پوشتاش کیوں نہیں ہوئی؟ پچھلے بیس سالوں میں جن نیتاؤں نے جن اپرادیوں نے اس کے اپرادوں میں اس کے جرم میں اس کا ساتھ دیا تھا جن لوگوں نے اس کے ذریعے کالی کمائی کی تھی جن لوگوں نے اس کے جریے اپرادوں میں پردہ ڈالنے میں اس کی مدد کی تھی وہ لوگ اب قانون کے دائرے میں کیسے آئیں گے وکاس دوبے ہو یا پھر کوئی اور اپرادی اس کا انجام برا ہوتا ہے وکاس دوبے کے ساتھ کسی کو سانبھوتی نہیں ہے سب ہی کو ان شہید پولس کرمیوں کے ساتھ شانبھوتی ہے جن کی موت وکاس دوبے کے گاؤں میں ہوئی جب پولس ٹیم اسے پکڑنے گئی تھی سب ہی چاہتے تھے کہ وکاس دوبے کو کڑی سزا ملے لیکن لوگ یہ چاہتے تھے کہ وکاس دوبے کو سزا قانون کے ذریعے ملے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وکاس دوبے کو عدالت سے سزا ملے تاکہ عدالتی پرکریہ میں وہ سارے لوگ بے نکاب ہو سکیں جو خاکی وردی میں ہیں یا پھر خادی پہنتے ہیں لیکن وہ جرم کے حصے دار ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہیں وہ آئی پی ایس افسر کون ہیں وہ تھانوں اور تحصیلوں کے افسر جو وکاس دوبے جیسے اپرادی کے مددگار ہوتے ہیں کون ہیں وہ ذمہ دار لوگ جو سرکار کے ساتھ جڑے رہتے ہیں سرکاری تندر کا حصہ ہوتے ہیں لیکن کام اپرادیوں کے لیے کرتے ہیں وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد وہ سارے لوگ سرکشت ہو گئے ہیں وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد ان سارے لوگوں کے راز ہمیشہ کے لیے چھپ گئے ہیں اب ان کے راز کھلنا آسان نہیں رہ گیا یدی ان کے راز کھل جاتے تو نشجد طور پر ان کے چہرے بینقاب ہوتے اور اتر پردیش کی جنتا دیش کی جنتا ان لوگوں کا اصلی چہرہ دیکھ پاتی جو لوگ خاکی وردی میں یا پھر خادی کی وردی میں یا پھر پرشاسن کے تحصیلوں کے افسر بن کے پرشاسن کا حصہ بن کے سرکاری تندر کا حصہ بن کے جنتا کو ٹھکتے ہیں جو لوگ جن کے وردی جن کے دامن جن کے زندگیوں میں گریبوں کے نردوشوں کے خون کے چھیٹے بھی پڑے ہیں آخر ایسے لوگ بینقاب کیوں نہیں ہوتے ہیں اور جن اپرادیوں کے جریعے ان کے راز کھلنے کی امید ہوتی ہے وہ اپرادی اسی طرح خاموش کر دیے جاتے ہیں وکاس دوبے کا ماملہ سیدھے طور پر ہمارے دیش میں پولیس راجنیتی اور اپراد کے گھڑ جوڑ کا ایک جبردست ماملہ ہے وکاس دوبے کا ماملہ سیدھے طور پر یہ صاف کرتا ہے کہ ستہ میں جڑے چالاک لوگ پولیس میں شامل چالاک افسر پرساسن میں چھپے بھرشت لوگ اپنے سوارت کے لیے اپرادیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اپرادیوں کے ذریعے کالی کمائی کرتے ہیں اور جب اپرادی ان کے لیے مشکل بن جاتے ہیں جب اپرادی ان کے لیے مصیبت بننے لگتے ہیں تو وہ ایسے اپرادیوں کا جن کا پہلے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کا ساتھ ہوتا ہے ایسے اپرادیوں کو بھی وہ ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں کرتے وکاس دوبے کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے ایک انکاؤنٹر کی جریعے کہا جا رہا ہے کہ وہ انکاؤنٹر بہت ضروری تھا ایسی پرسٹیاں بن گئی تھیں کہ پولیس کو انکاؤنٹر کرنا پڑا لیکن اس انکاؤنٹر کے ذریعے وکاس دوبے کی موت کے ساتھ ہی وہ تمام راز دفن ہو گئے ہیں جن کے ذریعے اتر پردیش کی سرکار میں اتر پردیش کے پولیس میں اتر پردیش کے پرشاسن میں شامل بھرشت گیر ذمہ دار اور اپرادی مان سکتہ کو سمرتھن دینے والے لوگ قانون کے دائرے میں آ سکتے تھے چاہے وہ لوگ بہوجن سماج پارٹی سے جڑے ہوں یا پھر سماج باردی پارٹی سے یا پھر بھاجپا سے یا پھر پولیس سے یا پھر پرشاسن سے یا کسی بھی سرکاری بھی بھاگ سے وہ لوگ جو وکاس دوبے جیسے اپرادیوں کو سپورٹ کرتے تھے اب وکاس دوبے کے اس طرح مارے جانے کے بعد وہ محفوظ ہو گئے ہیں اس پورے معاملے میں سرکار پولیس سٹی اف سب کی بھومکہ پر سوال کھڑے ہیں کیونکہ یدی وکاس دوبے جندہ رہتا اس سے انٹروجیشن کی جاتی اس کا نارکو ٹیسٹ کرایا جاتا اس کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرایا جاتا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ پبلک کے سامنے آتی تو پبلک یہ جان پاتی کہ کون ہیں وہ سفید پوش کون ہیں وہ چالاک لوگ جو پبلک کو تھکتے ہیں جو پبلک کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہیں جو اپرادیوں کے ساتھ مل کے اپرادیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے اپرادیوں کو چھپانے کا کام کرتے ہیں اور معمولی چھوٹے لفنگوں اور گنڈوں کو بڑا اپرادی بنانے کا کام کرتے ہیں دھنیواد کریں اور بیل آئیکن پریس کریں